براہ رات آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں وزیراعظم عمران خان پانی کے پنک کے نام سے ڈاکیومنٹری کی لانچنگ تقریب میں بطور مہمان خصوصی خطاب کر رہے ہیں میں پہلے تو میں ڈیمز کی بات کر رہوں اس کے بعد میں صرف ڈاکیومنٹری کی بات کرتا ہوں دیکھیں ہمارا جو ملک میں انفورٹنٹلی ایک بہت بڑا علمیہ ہوا وہ یہ کہ دیموکرسی کے اندر جو ہر پانچ سال کے بعد الیکشن ہوتا تھا اس الیکشن کی وجہ سے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی اور ڈیمز لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی اور ملک جو بھی ملک ترقی کرتا ہے وہ ہمیشن لانگ ٹرم پلاننگ سے کرتا ہے اگر چائنہ کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی ایکنومک پاور اور سپر پاور بنے جا رہا ہے تو چائنہ کی اگر آپ ساری سٹیڈی کریں ڈیویلپنٹ کا جو ان کا جو موڈل ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ کا ہے ابھی سے ہی جب ہم چائنہ گئے تو انہوں نے ہمیں بقاعدہ بتایا کہ ان کی آگے پچھلے اگلے دس سال بیس سال وہ کس طرح کیا پلان کر رہے ہیں اور کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک وہ لانگ ٹرم پلاننگ نہ ہو آگے کا نہ سوچیں تو ہمارا بدقسمتی سے کیا ہوا ہے پانچ سال کی ٹرم ہوتی ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ پانچ سال کے بیچ میں جو بھی چیز کمپلیٹ ہو جائے تاکہ پبلک کو دکھائیں پھر بہت زیادہ ارب اور روپیہ اشتہاروں پر خرچ کریں اور پھر اس کے پر الیکشن جیجئے تو یہ جو ہمارا ایک ہینڈی کیپ آیا اس نے بہت نقصان پچھایا پاکستان کا سب سے بڑا نقصان یہ پچھایا کہ ہماری جو اویلیبل ہائیڈرو الیکٹرسٹی تھی تو سستی بھی تھی بورٹر ریزروائز بھی بن جانے تھے ہماری اگریکلچر کو بھی فائدہ ہونا تھا بجائے اس کا سوچنے کے لیے وہ شورٹ ٹرم میں وہ ہم نے فیصلے کیے جس سے آج پاکستان کی جو بجلی ہم بناتے ہیں اس سارے برے صغیر میں سب سے مہنگی بجلی ہے اور وہی نہیں مہنگی بجلی بڑھ کے جس طرح کہ ہم نے کانٹریکٹس کیے جو ابھی فیصل وارڈا نے بتایا کہ کانٹریکٹس یہ کیے کہ چاہے ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں کانٹریکٹس اب ایسے ہیں کہ دوزار تیرہ میں ایک سو اسی عرب روپے کی کپیسٹی پیمنٹس تھی میننگ کہ ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں اتنا پیسہ ہم نے دینا تھا پاور پیڈیوسرز کو جو جنریشن جو جنریٹ کرتے تھے بجلی ہماری گورنمنٹ آئی وہ وہ اماؤنٹ پہنچ گیا جو نئے پلانٹس آئے جنریشن میں وہ پہنچ گیا پانچ سو عرب پہ اور دوزار تئیس دوزار تئیس میں پندرہ سو عرب روپے ہم خرچ کریں گے بجلی کے کپیسٹی پیمنٹس پہ چاہے ہم وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں تو اس کا بھی ایک پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ ہماری سردیوں اور گرمیوں میں جو بجلی ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بہت فرق ہے گرمیوں میں ہماری اس وقت بجلی اگر چوبیس ہزار میگا وارڈ کے ادگل استعمال ہوتی ہے تو سردیوں میں وہ گر کے آ جاتی ہے آٹھ یا نو ہزار پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سردیوں میں ہم بجلی نہیں استعمال کریں پیسے پھر بھی ہم نے دینے ہیں اس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو گئی ہے اور پھر کئی کانٹریکٹس ہم نے کیے جس میں ہم نے بڑی مہنگی بجلی کانٹریکٹ کی دنیا کی مقابلے میں تو یہ اس لیے ہوا کہ یہ ساری شورٹ ٹرم ازم کے اوپر اس میں کرپشن بھی تھی شورٹ ٹرم سوچ تھی کہ ہم صرف اگلے الیکشن کا سوچ رہے ہیں اور پھر اس کے بیسز پہ الیکشن جیت کے تو پھر آگے چلیں یہ جو ڈیمز ہم نے پچاس سال کے بعد فیصلہ کیا دو بڑے ڈیمز بنانے میں جس میں ممن ڈیم پرابلی جلدی بھی بن جائے گا اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا پشاور کے اوپر اور پانی ووٹر سپلائی کے اوپر پانی کے آگے ہمیں جو پرابلنز ہوں گے اور بجلی بھی بن جائے گی یہ پچاس سال کے بعد دو ڈیمز بڑے بن رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے پاس تھے تربیلہ اور منگلہ ہماری زندگی میں وہ بنے تھے اور اس کے بعد کوئی ڈیمز نہیں بنے حالانکہ پاکستان کا جو ہائیڈرو الیکٹرسٹی کا پوٹنشل ہے وہ ہم سمجھتے تھے کہ پچاس زار میگا وارٹ سیونٹی تھالس سبتر ہزار میگا وارٹ کا پوٹنشل تھا جو کہ اگر ہم ٹائم ٹو ٹائم ڈیمز بناتے رہتے تو آج ہم اس سٹویشن بنا ہوتے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اگر ہم اس کو سبسیٹائز نہ کریں تو وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ہندوستان اور بنگلہ دیش کی انڈسٹری کا کیونکہ بجلی کے ریٹس ہمارے سے کم ہیں مجھے اس دوسری چیز اس کی یہ جو تو دو ہم بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں اس کی کلین انرجی ہائیڈرو الیکٹرسٹی صاف انرجی ہے جو کہ آج کل کلائمٹ چینج کے اندر بہت میٹر کرتی ہے اور ہم پاکستان سب کو پتا ہے کہ ہم بڑے وانڈر بنا کلائمٹ چینج پاکستان کوئی دنیا کے آٹھ یا نو نمبر پہ پاکستان کا ہے جو کہ سب سے زیادہ وانڈر بنا کلائمٹ چینج پہ تو ایک تو ہمارے لیے یہ بڑا امپورٹن تھا کہ ہم کلین انرجی لے کے آئیں دوسری چیز جو کہ پانی ہمارے پانی بہت بڑا ایشو ہے پاکستان ایک وہ ملک ہے جہاں آگے پانی کے ہمیں بڑے مسئلے مسائل آئیں گے تو اس کی وارٹر کی کانزرویشن اور ریزرویرز بنانا وہ ہماری بہت بڑی ضرورت تھی دوسرا یہ کہ ہم پانی کو بھی پریزرب کر لیں گے اور پھر اس کا اگریکلچر کے پر پڑے گا تو میں اس لیے اس کے پر سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف شورٹ ٹرم سوچ کی بجا سے ہم نے وہ کام نہیں کیے وہ پروجیکٹس نہیں بنائے جو کہ پاکستان کو اگر سکسٹیز میں ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے تو ہمارے پاس سستی بجلی تھی اور اس سستی بجلی سے ہماری انڈسٹری چل رہی تھی اور بڑی دیر تک ہم اس ملک کو بڑا فائدہ ہوا سستی بجلی سے لیکن جب نائنٹیز میں آکے یہ جو تباہی مچھی اور پھر یہ جو ڈیکٹ آف ڈاکنس ہے یہ جو دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ تک جس کے اندر سارے ادارے تباہ ہوئے اور سارا جو پاکستان کے کرزے بڑھے اور جو آج ہم سب کچھ ہمارے پر بوجھ پڑا ہوئے وہ پچھلے دس سال کی کرزوں کا پڑا ہوئے سوی دینا پڑتا میں صرف ایک لوگوں کے سامنے راکھ دوں کیونکہ ہمیں بار بار میں سوالتا ہوں گے جی کہ آپ نے بڑے کرزے بڑھا دیا پاکستان کے ہمارے جو مخالف کہتے ہیں تو سب کے انٹرسٹ کے لیے یہ میں صرف اس لیے فگر لانا چاہتا ہوں کہ آپ کو سب کو پتا چلے کہ ایکزیکٹ پوزیشن کیا ہے ہماری جو گورنمنٹ آئی تھی تو جو پاکستان کی لائیبیلٹیز تھی وہ تیس ہزار عرب تھی اور جو پاکستان کے اوپر کرزے چڑے ہوئے تھے وہ پچیس ہزار عرب تھے تو جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ایڈھائی سال میں وہ پچیس ہزار عرب سے کرزے گئے ہیں چھتیس ہزار عرب تھے گیارہ ہزار عرب کے کرزے ہمارے دور میں بڑھے ہیں لیکن اس کی بریک ڈاؤن آسف کو دے دوں گیارہ ہزار میں سے جو چھہ ہزار عرب روپے کے ہمیں کرزے لینے پڑے وہ کون سے وہ پرانے لیے ہوئے کرزوں کے اوپر سود دینے کے لئے تو چھہ ہزار عرب تو چلا گیا جو پچھلی گورنمنٹ سے کرزے لیے تھے ان کے پر سود دینے کے لئے تین ہزار عرب کیوں چڑھ کے کرزے کیونکہ روپےہ ایک سو پانچ سے گیا ایک سو ساٹھ سٹھ ڈالر گیا ایک سو پانچ سے ایک سو ساٹھ سٹھ تو جو وہ ڈالر کی اندر جو کردے تھے وہ امیڈیٹلی تیم ہزار ارب کا ہمائے کچھ کیے بغیر وہ صرف روپیہ گرنے سے وہ چڑ گئے ہیں اور وہ ہماری وجہ سے روپیہ نہیں گرا روپیہ اس لیے گرا کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی تھی تو ساٹھ ارب ڈالر کی امپورٹ تھی اور بیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تھی تو سب سے بڑا ٹریڈ گیپ تھا اور جو کرنٹ ایکاونٹ ایفیسٹ یعنی ڈالر کتنے اندر جا رہے اور باہر آ رہے بیس ارب ڈالر جو بھی پاکستان کا تاریخ تاریخی گیپ تھا اس کی وجہ سے ظاہر ہے روپیہ نے گرنا تھا کیونکہ روپیہ ڈالر کم ہو گئے ڈالر کی ویلی اوپر چلے گئے روپیہ گر گیا اور جب روپیہ گرا تو تیم ہزار ارب ہو چاڑ گئے تو نو ہزار ارب ہو گئے دو ہزار ارب جو تھے اس میں سے آٹھ سو ارب روپیہ یہ جو کووڈ آیا کووڈ کی وجہ سے ہماری کلیکشن کام ہو گئی وہ آٹھ سو ارب روپیہ جو ٹیکس کلیکشن کام ہو گئے ادھر چلے گئے اور باقی جو ہم نے پھر پاکست دیا ریلیف کا کووڈ کے لیے جو ہم نے لوگوں کے لیے احساس میں پیسے بانٹے تو وہ ہمیں وہ باقی تو میں صرف بریکڈاؤن دے رہا ہوں کہ یہ کرزوں کا لوگوں کو پتا چال جائے کیا لیگیسی تھی کیوں ہم پرانی دور کی بات کرتے اب میں بریف لی جو یہ فلم کے اوپر دیکھیں میں یہ بار بار سنتا ہوں کہ جی پاکستان کا سوفٹ امیج ہمیں کرنا چاہیے سوفٹ امیج کا کیا مطلب ہے کہ سوفٹ امیج کیا کہ ہم کیا ہیں کہ ہمیں سوفٹ امیج لوگوں کو دینا چاہیے یہ کیوں ہم کہتے ہیں ہمیں سوفٹ امیج دینا چاہیے اور کیا پاکستان کا سوفٹ امیج آ جائے گا تو کوئی دنیا ہمیں بڑا اچھا اوپر سمجھے گی ہمیں اس طرح کی غلط سہمی میں نہیں پڑنا چاہیے یہ احساسیں کم تری ہے جب ایک قوم کے اندر کانفیڈنس کلا جاتا ہے تو لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں کبھی سوچ رہا ہی چاہیے کہ ہم کچھ کریں گے اگر مغرب چاہتے ہیں کہ جو پچھلے جنرل مشرف کے دور میں جی انلائٹنڈ موڈریشن یہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ لفظ سنا تھا انلائٹنڈ موڈریشن کسی کو نہیں پتا کیا ہے انلائٹنڈ موڈریشن سواروں نے زیادہ تار لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ اگر جتنا ہم مغربی لوگوں کی طرح لگیں گے تو اتنا ہی ہم بیر ہم موڈریٹ لگیں گے تو لوگوں نے انگریزی بولنی شروع کر دی اور وہ انگریزی کپڑے یعنی سواروں نے گویسٹن فلوز پہنے شروع کر دی سب نے سوٹس پہنے لیے ہم موڈریٹ ہو گئے کیا یہ ہے موڈریشن سو یہ تیسہ یہ احساس کم تری جب آپ نے کانفیڈنس چلا جاتا ہے تب ایک قوم ایسی حرکتیں کرتی ہے ہمیں صرف ایک امیج پرموٹ کرنا ہے ایک خوددار قوم جو اپنے پیر پہ کھڑی ہے جس میں اپنے اندر کانفیڈنس ہے جو بلیو کرتی ہے اپنے فیوچر کے اندر بلیو کرتی ہے وہ کسی کو پر ریلائے نہیں کرتی کسی سے کردے یا بھیک نہیں مانگتی تب دنیا عزت کرتی ہے آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ عزت تو اس انسان کی ہوتی ہے جو خوددار ہوتا ہے آپ ایکسپیرمنٹ کر لیں غریب سے غریب آدمی ہوگا جس میں غیرت اور خودداری ہوگی آپ اس کی عزت کریں گے امیر سے امیر آدمی بھی جھکا ہوا ہوگا کوئی دنیا میں اس کی عزت نہیں کرتا تو ہمیں جو جس طرف جانا ہے ایک خوددار پاکستان کی طرف جانا ہے اور پھر جو بڑی سوچ رکھنے والا ملک کو دیکھیں قومیں وہ بڑھتی ہیں جو بڑی سوچ رکھتی ہیں انسان دو بڑا ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے جو سوچتا ہی تھوڑا سا ہے چھوٹی اس کی ڈریمز ہی تھوڑی سی ہیں تو وہ کبھی بڑا انسان نہیں بنتا کبھی اگر اگر مثل میں نے کرکٹر بننا ہے تو اگر میری ڈریم میں کلپ کرکٹر ہی بننے کی ہے تو میں وہ ہی بنوں گا جتنی میری ڈریم بڑی ہوگی اتنی میری ایسپریشنز ہوں گی اتنے اوپر جاؤں گا تو قوم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم دنیا کو خوش کرتے پرے جی سوفٹ امیج بتائیں جی ہم بھی بڑے یہ ایسی پہلے ہم نے غلطی کی کسی کی جانگ میں ہم نے شرکت کی ہم ان کی وجہ سے ان کو پریشر میں آکے تو ہم ان کی جنگ میں شرکت کر گئے جنگ میں شرکت کر کے کیا ہوا پہلے ہم نے ایٹیز کے اندر ان کی جنگ میں شرکت کر کے جہاد کو گلوریفائی کر دیا مجاہدین وہ لوگ تھے جو کہ ہیروز تھے رونلڈ ریگن نے مجاہدین کو کہا کہ وہ بڑے ان کی امریکہ بلا کے خراج تحسین پیش کی ان کو پھر جب نائن الیون کے بعد آئے تو انہی لوگوں کو اپنے ٹیررسٹ کہا کہ ان کے پیچھے ان کے کہنے پہ ان کے پیچھے چلے گئے تو ملک کو تو بہت ایک بھاری اس کا نقصان اٹھانا پڑنا تھا تو ہم یہ یہ نہ کہیں کہ ہم کیونکہ وہ ہمیں وہ دہشت گلد کرنا شروع ہو گئے تو ہم اپنا سافٹ امیج کریں ہمیں کبھی بھی جب بھی آپ کسی کے پریشر میں آکے غلط ایک کسی اور کی جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور پھر اپنے ملک کو نقصان پچھاتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سفر نہ کریں کسی سے بھی آپ کسی کی جنگ میں شرکت کریں گے ان سے کوئی بینیفٹس لے کے اس کا نقصان ہوگا وہ کہتے ہیں انگریزی میں ہے کہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایڈ ملے گی ہے کچھ اس کے پھر بڑے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں تو ہم نے اپنے ماضی سے کیا سیکھا ہم نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا ہے ہم نے اپنے قوم کو تیار کرنا ہے کہ ہمیں ٹیکس چب تک نہیں دیں گے تو ملک اپنے لوگوں کو پڑھا نہیں سکے گا اپنے علاج نہیں کروا سکے گا اپنی سٹرکچر انفرسٹرکچر نہیں ٹھیک کر سکے گا تو قوم نے قوم نے ٹیکس دینے کسی کے اوپر ہاتھ نہ پھلائے کسی کے سامنے جیسے جیسے ہمارا مائنسیٹ چینج ہوتا رہے گا میں آج آپ کے سامنے ایک وہ آدمی جس نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے جو پٹینشل پاکستان میں ہے شاید ہی دنیا میں کوئی ملک ہے جس میں اتنا پٹینشل ہے اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک کو ہم انڈرسل کرتے ہیں اپنے آپ کو ہم اپنے اندر بلیو نہیں کرتے کہ کوئی اور آکے ہمیں اوپر لے جائے گا یہی قوم جس دن ہم آہستہ آہستہ ہمارے اندر یہ کانفیٹنس آگیا کہ ہم دنیا کہ کسی بھی قوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ قوم اوپر اٹھ جائے گی سب کچھ ہے یہاں کوئی چیز کسی چیز کی کبھی علانے نے دی لیکن جب ہماری سوچی یہ ہو کہ ہم نے جب تک ہمیں باہر سے کوئی ہمارے سوفٹ امیس کی وجہ سے کوئی لونز نہیں دے دیں گے یا کچھ کر دیں گے ہم آگے نہیں پڑھ سکتے تب تک قوم آگے نہیں پڑھے گی اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جو ڈاکیمنٹری میں نے تھوڑی دیکھی بلکل اس طرح کی آپ کو ڈاکیمنٹریز بنانی چاہیے میں اپنی فلم انڈسٹری کو ہم پوری مدد کریں گے ان کو پروموٹ کرنے کے لئے ڈاکیمنٹریز بنائیں فلم بنائیں کیونکہ اس ملک میں اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے کیونکہ میں تو مجھے تو ہندوستان سے ہمارے یہاں مجھے تو تب یاد ہے جب ہمارا جو ٹی وی ہوتا تھا سارے ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا پی ٹی وی سارے ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا ہمیں تو تب بھی یاد ہے ہماری فلم انڈسٹری اچھی بنی چل رہی تھی پیچھے رہ گئے پیچھے میرے خیال میں بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کوپی کرنا شروع کر دی ہندوستان کی فلم میں دیکھیں ویلیو صرف اریجنل کی ہوتی ہے کوپی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی لوگ تو وہ آگے بڑھتے ہیں جو اپنی اپنا راستہ نکالتے ہیں آپ کوپی تو اچھی کوپی بن جائی ہے اچھے سے اچھی آپ پکاسو کی کوپی کر لیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ویلیو صرف اریجنل کی ہے تو ہم نے اپنے بجائے اپنی اریجنل تنکن کرنے کے چیپ ہندوستان کی کوپی شروع ہوگی خود ہی اپنی فلم کو نیچے لے آئے لیکن جو ہمارا پی ٹی بی تھا بڑے ہائی سٹینڈرڈ کا تھا پھر جو جو ہمارے یہاں پرفارمنس میں نے دیکھے زبرتہ کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا نصر فتہ علی خان کا اور ہمارے جو یہاں کی یوت بہت ٹیلنٹ ہے یہاں آٹھ پہ ہمارا بیٹھا ہوا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتے ٹیلنٹ ہے ہمارے لوگوں میں ہم کرکٹ میں ہم ہندوستان ساتھ گناہ بڑا ملک تھا اور میں نے ہندوستان کے خلاف چوبیس ونڈے میچ کیپٹن کیوں گے انیس جیتے ہم ایک اٹھائے تھا یعنی ہم ان سے ہمیشہ بہتر تھے چھوٹا بلتا ہے لیکن جب تک ملک کے اندر کانفیڈنس تھا ہر فیلڈ میں ہم ایکسل کرتے تھے تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ جب کرمنلز آکے ملک کے اوپر سربراہ بان جائیں تو وہ کوئی ملکی ترقی کر سکتا ایک فیکٹری کے اوپر اب چور کو بٹھا دیں تک ہی بیٹھ جائے گی آپ کی ملک کیسے نہیں بیٹھے گا سو اس لیے کانفیڈنس رکھیں اپنے آپ میں ہمارے میں سب کچھ ہے ہمارے میں ٹیلنٹ ہے اور اگر آپ نے صحیح ٹیلنٹ دیکھنا ہے پاکستانیوں کا تو باہر جا کے دیکھیں پاکستان سے باہر ایسا ایسا ٹیلنٹڈ پاکستانی بیٹھ ہے ہر فیلڈ کے اندر لوگوں نے لوگ ایکسل کرتے ہیں صرف ہم نے اپنے ملک کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے جو علاو کرے میرٹ کو اوپر آنے کے لیے تو وہ سسٹم تھوڑا ٹائم لگتا ہے لوگ کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جی ابھی چینج نہیں آیا یہ برا ہے ایک سسٹم جب ایک پرانی آتے پڑ جائیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے وہ مائنسیٹ چینج ہونے میں لیکن یہ مطمئن ہو جائے سب کہ یہ ملک کے اندر جو اللہ نے دیا ہے یہ خاص اللہ کا ملک ہے اس میں جو ٹورزم میں پوٹنشل ہے جو اس کی زمین اللہ نے ذرخیز دی ہے جو اس میں ورائیٹی دی ہے جو ڈائیورسٹی دی ہے یہ شاید ہی کسی آپ کو دنیا میں ملک پر بنے جو کانڈے ناسپ نے جب جو لیڈنگ میگزین ہے انہوں نے کہا جو لیڈنگ دنیا کا جو آگے جا کے جو ٹورس دیسٹینیشن ہے وہ پاکستان کی انہوں نے بات کی تو وہ ایسے نہیں لکھتے پھر میں واپس جنرل مظالم نظمل آپ کو آخر میں میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کیونکہ یہ صرف یہی نہیں کہ آپ نے یہ بہت بڑے چیلنج ٹیک آن کی ہیں یہ دو بڑی ٹینس بڑے چیلنجز ہیں لیکن میں آپ کو خراج تحسین اس دیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس پیشن اور جس جنون سے آپ نے یہ ٹیک آن کیا ہے چیلنجز یہ میں آپ کو کیا خراج تحسین پیش کروں گا انشاءاللہ جب یہ ڈیمز بنیں گی تو آپ کا نام سارے اس ملک ہمیشہ یاد رکھے گا ہمیشہ یاد رکھے گا ہمیشہ یاد رکھے گا ہمیشہ